انسانی جسم قدرت کی ایسی کاریگری ہے جس کو چاہ کر بھی انسان سمجھ نہیں سکتا ہمارا جگر بھی انسانی مشین کا اہم ترین پرزہ ہے جو لوگ زیادہ الکوہلک ڈرنکس استعمال کرتے ہیں ان کا جگر خراب ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے جہاں اتنی اہم مشین بنائی ہے وہیں اس کو چالو رکھنے کے لیے ایسی غزائیں بھی پیدا کی ہیں وہ غزائیں کون سی ہیں یہاں ہم ان کے بارے میں جانیں گے انسانی جسم قدرت کی ایسی کاریگری ہے جس کو چاہ کر بھی انسان سمجھ نہیں سکتا جتنی بارکی اور نفاست سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کئی دہائیوں سے محنت کر رہا ہے انسانی جسم کا ہر ہر عضو کارامت اور پیچیدہ ہے ہر عضو کے کئی کئی کام ہیں گویا یہ اس مشین کے ہر پرزے کی اپنی الگ اہمیت ہے ہمارا جگر بھی انسانی مشین کا اہم ترین پرزہ ہے جس کی اہمیت سے کسی طور پر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارے جسم میں موجود خون کی صفائی کا کام کرتا ہے یہ مسلسل کام کرتا ہے اسی لیے جو لوگ زیادہ الکوہلک ڈرنکس استعمال کرتے ہیں ان کا جگر خراب ہو جاتا ہے اور جسم میں زیادہ خون بننا بند ہو جاتا ہے رنگت سیاہ پر جاتی ہے اور ان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے یہ دو اہم ترین اجزہ بائل اور گلوکوس پیدا کرتا ہے جو جسم کے لئے انتہائی ضروری ہیں اسی طرح ایسے بزاری کھانے یا مرقن غزائیں زیادہ کھائی جائیں تو بھی جگر کی کارکردگی سست پڑھنے لگتی ہے اور وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا لیکن اللہ نے جہاں اتنی اہم مشین بنائی ہے وہیں اس کو چالو رکھنے کے لئے ایسی غزائیں بھی پیدا کی ہیں جو اس کے افعال کو تیز اور آلودگی سے پاک کر دیتی ہیں اور اس کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ غزائیں کون سی ہیں یہاں ہم ان کے بارے میں جانیں گے نمبر ایک ہلدی ہلدی کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ مفید ترین مسالہ ہے جو کہ ہماری دیسی کھانوں کی زینت بنتا ہے اس میں بہترین قسم کے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ جگر کی رپیرنگ کا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں یہ انٹی بیکٹریریل اور انٹی فنگس خصوصیات سے بھرپور ہے اسی لئے جگر کے مردہ سیلز کو بھی دوبارہ کام کرنے کے قابل بنا دیتی ہے نمبر دو لہسن لہسن میں بھی اللہ نے قدرتی شفا کی خصوصیات پیدا کی ہیں اس کے اندر سیلینیم نامی منرول کی بڑی مقتار موجود ہوتی ہے یہ بھی جگر کو صاف کرنے کا کام بخوبی سر انجام دیتا ہے اس میں موجود انزائمز جسم سے فاصل مادے نکال باہر کرتے ہیں سٹرس فروٹ جتنے بھی درش پھل ہیں اللہ نے ان میں خون صاف کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھی ہے یہ بھل جگر میں ڈیٹاکسی فائنگ انزائمز پیدا کرتے ہیں جو خون سے فاصل مادوں کو صاف کر دیتے ہیں نمبر تین سبس پتوں والی سبزیاں گو بھی کی نسل کی سبزیوں وغیرہ کے اندر گلوکو سائنولیٹ موجود ہوتا ہے جیسے کہ گو بھی بن گو بھی بروکلی میں یہ جگر کے اندر خون کو صاف کرنے کی صلاحیت کو بڑھا کر جگر کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اسی طرح سبس پتوں والی سبزیاں جن میں سلفر اور آئرن موجود ہوتا ہے یہ جگر کو طاقت دیتی ہیں ان میں کلوروفل کی بھی بڑی مقدار ہوتی ہے جو جگر کی اچھی طرح سے صفائی کر دیتی ہیں نمبر چار چکندر چکندر میں آئرن موجود ہوتا ہے اور یہ خون بنانے اور خون میں اکسیجن کی مقدار بڑھا کر اسے صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود فائبر جگر میں موجود فازل مادوں کو بھی جسم سے نکال باہر کرتا ہے نمبر پانچ اکھروڑ اکھروڑ کی فوائد سے کون واقف نہیں ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر امائنو ایسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ جگر کی قدرتی طور پر بھی صفائی کر دیتے ہیں اور جو مادے فلٹر نہیں ہو پاتے ان کو بھی بہتسانی فلٹر کر دیتے ہیں نمبر پانچ گاجر گاجر میں وائٹیمن اے بیٹا کیروٹین اور فلیونائٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ جگر کی کارکردگی کو تیز کرتے ہیں اور جگر کو بیماریوں سے بچاتے ہیں نمبر چھے گرین ٹی سب سچائے جسم سے فاسد مادوں کو کھینچ نکالتی ہے یہ جگر کے لیے بہترین ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس جگر کو مضبوط بناتے ہیں موسیقی